ہیلے دوستو اب شادی کے بعد رنگ سیرمینی ہوتی ہے تو کیا آپ کو پتا ہے ہم بائیں ہاتھ کی تیسری انگولی ہی میں انگوٹھی پیناتے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے کتنا جی بی ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے ٹھیک موبائل کے طرح اور کیا آپ کو پتا ہے کہ کھلاڑی جو ہوتے ہیں کوئی سب سپورٹ کے پلیئرز ہوں انہیں جو جرسی نمبر ہے وہ ٹیم کے طرف سے دیا جاتا ہے یا وہ خود چنتے ہیں تو اگر آپ کو ایسے فیکٹس نہیں پتا تو میری اس ویڈیو کے لاس تک بنی رہے گا اور میں آپ کو روحی شرما سچن تیندلکر ورات کولی اور ایمز دھونی کے جرسی نمبر کے پیچھے کا ریزن بھی آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا میری اس ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا آج یہاں پر فیکٹس کی بہت اچھا رہنے والی بارش ہو جائے گی فیکٹس کی بینہ کسی دیری کے شروع فیکٹ نمبر ٹونٹی ون تھری ایڈیوٹس مووی آپ نے دیکھی ہے تو آپ کے لئے انٹریسٹنگ فیکٹ ہے کیا آپ کو پتا ہے جو اس میں آمیر خان نے کردار نبھایا ہے جس کا نام ہے فونگ سونگ وانگڑو ان کے کردار کا نام ہے فونگ سونگ وانگڑو نام ہے ان کا اس فلم میں تو یہ جو ہے اصل کردار کے اوپر نردارت ہے یہ اصل میں جو ہے سونم وانگچوک نام کے آدمی کے اوپر نردارت ہے یہ کردار ان کا یہ جو ہے دوہزار اٹھارہ میں رمن گیم سے سے پروسکار کے ویجیتہ بھی رہ چکے ہیں مطلب ایسا اسکول پروفیسر یہ بنتے ہیں یہ سب جو کرتے ہیں وہ الگ الگ طرح کے انوینشن یہ اصل میں ایک آدمی کے اوپر انہوں نے فلم بنائی تھی اسی کے اوپر ایک کردار فیکٹ نمبر ٹونٹی کیا آپ کو پتا ہے پیگ جو ہوتے ہیں پیگ وہ جو ہیں آسمان پر نہیں دیکھ سکتے فیزیکلی آسمان پر نہیں دیکھ سکتے اپنی بوڈی کے قارن فیکٹ نمبر نائنٹی کیا آپ کو پتا ہے سب سے ہارڈ انگلیش لینگوز میں ٹنگ ٹیسٹر کیا ہے یعنی کہ زبان کو گھما دینے والا سینٹنس یہ ہے سکس سکش ایکس سکش سکش یہ سب سے ہارڈ ٹنگ ٹیسٹر ہے پوری انگلیش لینگوز کا اب اسے تیزے سے نہیں ہو سکتے سکسک شیک فیکٹ نمبر ایٹین رائم ورڈ جو ہے رائم ورڈ وہ جو ہے بین ووویل کا سب سے بڑا ورڈ ہے مطلب بین ووویل کے بننے والا جو ورڈ ہے اس میں سب سے بڑا ورڈ جو ہے رائم ورڈ ہے رائم آر ایچ وائی ٹی ایم اس میں ایک بھی وویل نہیں آتا اور یہ بین ووویل کے بننے والا جو ہے سب سے بڑا ورڈ ہے سب سے بڑا ورڈ فیکٹ نمبر سیونٹین اگر آپ ٹریپل ون ٹریپل ون ٹریپل ون کو ملٹیپلائی کریں گے ٹریپل ون ٹریپل ون ٹریپل ون سے یعنی کی نائن ٹائمز ون کو ملٹیپلائی کریں گے نائن ٹائمز ون سے تو آپ کا آنسر آئے گا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 یہ فیکٹ ان کے لئے ہے جو چھینک کو ہلکے میں لیتا ہے چھینک کے ساتھ مزاگ کرتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ بہت مشکل سے چھینکتے ہیں تو آپ ایک رپ کو فریکچر کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک چھینک کو دبانے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے سیریہ گردن میں ایک رکھ دواہی کا یعنی کی بلڈ ویسل کو توڑ سکتے ہیں اور اس کے قارن آپ مر بھی سکتے ہیں آپ کی مرتی ہو جائے گی فیکٹ نمبر فیفٹین کہ آپ کو پتا ہے جورجیا میں ایک ریور ہے راگری ریور اس میں بلیک وائٹ آرٹل دونوں ایک ساتھ ہوگا نکلتا ہے لیکن غزب کی بات یہ ہے کہ وہ آپس میں کبھی بھی مکس نہیں ہوتا بلیک وائٹ آرٹل جو ہے آپس میں اس کا مکس نہیں ہوتا فیکٹ نمبر فورٹین ون وے کی ٹرپ ہوگی جو کرنائز کرے گی مارس پر سن دوہزار بائیس میں یعنی کی اپنیویش کرے گی مارس میں سن دوہزار بائیس میں اور اس ٹرپ کے لئے ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جو ہے اپلائی کیا ہے صرف اس ٹرپ کے لئے فیکٹ نمبر ٹھٹین اپنی ٹائٹینک نام کا جہاز سنا ہوگا وہ کافی شکتی شالی جہاز بنا تھا لیکن انفورچنیٹلی وہ کچھ دنوں وارڈ دوب گیا تھا شاید اپنی پہلی ٹرپ میں وہ دوب گیا تھا لیکن اس میں جو فنل بنائے گئے تھے جس میں سے دھوہاں نکلتا ہے شپ کا جہاز کا اس میں جو چوتھا فنل تھا آخری والا اس کا وہ جو تھا فیک فنل تھا اس میں سے کوئی دھوہاں وہاں نہیں نکلتا تھا وہ صرف اس کے دکھاوے کے لئے بنائے گیا تھا تاکہ اس کے خوبصورتی بڑے اور یہ شکتی شالی لگے بس اسی لئے جہاں فورت فنل بنائے گیا تھا وہ ایک فیک فنل تھا فیکٹ نمبر ٹویل پاکستانی بولر سعید اجمل انہوں نے اپنے پورے کریئر میں اکتیس سو ستر اوور فینکے تھے لیکن ایک بھی نوول نہیں پھیکی تھی اتنے سارے اوور فینکنے کے باوجود تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہے فیکٹ نمبر ٹیون بھارت میں جو اس پر چناب ہوئے تھے تو اس میں نریندر موڈی نام کے دو سو گیارہ لوگ تھے مطلب ایک نام کے دو سو گیارہ لوگوں نے ووڈ ڈالا تھا جو نریندر موڈی نام کے تھے ایک آنکڑے کے مطابق اور راہل گاندھی نام کے ساتھ سے تیراسی لوگوں نے ووڈ ڈالا تھا ایک ہی نام کے اتنے سارے لوگوں نے ووڈ ڈالا تھا فیکٹ نمبر ٹین کیا آپ کو پتا ہے بارکوڈ سکینرز ہوتا ہے بارکوڈ کے کس بھاگ کو سکین کرتا ہے اگر آپ فون پہ کرتے ہیں آپ آن لائن ٹرانسیکشن کرتے ہیں تو آپ بارکوڈ سکین کرتے ہوں گے آپ کو پتا ہے یہ کیا جس کو سکین کرتا ہے یہ جو ہے کالی پٹیوں کو نہیں کرتا بلکہ وائٹ وائٹ کو سکین کرتا ہے یہ بارکوڈ فیکٹ نمبر نائن کیا آپ کو پتا ہے جتنی بھی مہیلہ پائلٹ ہیں دنیا میں وشف میں جتنی بھی مہیلہ پائلٹ ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ بھارت میں بھارت کی سب سے زیادہ مہیلہ پائلٹ ہیں پورے وشف میں پورے وشف میں سب سے زیادہ بھارتی مہیلہ پائلٹ ہیں فیکٹ نمبر ایٹ سنو وائٹ and the seven dwarves یہ فرسٹ مووی تھی پورے وشف کی جس میں گانا تھا یہ سن 1937 مائی تھی یعنی کی 1937 میں فیکٹ نمبر سیون کیا آپ کو پتا ہے نیلی آنکھ والے دوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کے مطابق سورج کی روشنی کم سہ پاتے ہیں مطلب ان کے اندر سورج کی روشنی سہنے کی چھمتہ جو ہوتی ہے دوسری آنکھ والوں کے مطابق کم ہوتی ہے ان کے آنکھ میں تینی شمتہ نہیں ہوتی کہ یہ زیادہ سورج کی روشنی سہ پائیں اور آج سے دس ہزار سال پہلے نیلی آنکھ والا کوئی انسان تھا ہی نہیں اس دنیا میں اس دنیا میں نیلی آنکھ والے آدمی تھے ہی نہیں دس ہزار سال پہلے لیکن یہ تو بہت پہلے کی بات ہے لیکن اب نیلی آنکھ والے کچھ پرتیشت لوگ ہیں فیکٹ نمبر سکس کیا آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ نمبر لوگوں کو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نمبر سیون جو سر احمیز دھونی کا بھی جرسی نمبر ہے اور سر کرسچنٹو رونالڈو کا بھی جرسی نمبر سیون ہے فیکٹ نمبر فائف مکی ماؤس اپنا کارٹون دیکھا ہوا یہ کافی فیمس کارٹون ہے تو مکی ماؤس جو ہے پہلے ایسا نون یومن تھا جس نے ایک بہتی بڑا آوارڈ آسکر آوارڈ جیتا تھا جو اچھے سے اچھے انسان بھی نہیں جیت پاتا لیکن اس نون یومن نے آسکر آوارڈ جیت کر دکھایا فیکٹ نمبر فور اگر آپ پانسو گرام مکڑی کا جالائی کھٹا کر لیں صرف فائف ہینڈرڈ گرام آدھا کلو تو آپ پوری دنیا کو جالے سے کور کر سکتے ہیں مکڑی کے جالے سے پوری دنیا کو کور کر لیں گے صرف پانسو گرام میں ٹاپ تھری فیکٹ سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور میری ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کے پاس سب سے جلدی آئے تو آپ اس کے لئے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں فیکٹ نمبر تھری بچپن سے لے کر کے آپ نے جو بھی اب تک پڑھا اور آپ کو یاد ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے آپ کے دماغ کی وجہ سے آپ کو یاد ہے آپ کے ماستش کی وجہ سے آپ کو یاد ہے جو بھی آپ نے بچپن سے ابھی تک پڑھا اور اگر آپ نے میری ویڈیو ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے کچھ گزب کے فیکٹ سنیں تو آپ کو کس کی وجہ سے یاد ہے آپ کو اپنے ماستشک کی وجہ سے میرا کچھ فیکٹس آپ کو یاد رہیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ماستشک جو ہوتا ہے ہمارا برین جو ہوتا ہے کتنا جی بی ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے ہمارے ماستشک کے اندر دس لاکھ جی بی ڈیٹا سٹور کرنے کی کپسٹی ہوتی ہے جو کبھی ہم یوز کر ہی نہیں سکتے اتنا ڈیٹا جی بی ہم یوز کر ہی نہیں سکتے That's impossible فیکٹ نمبر ٹو شادی کے بعد دلہ دلہن کو بائے ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی کیوں پہناتا ہے کیا آپ نے کبھی اس کے پیچھے وجہ جانی ہے اگر نہیں پتا آپ کو اس کے پیچھے وجہ ہے تو آپ کو میں ویڈیو میں بتانے والا ہوں یہ اس لئے پہنا ہی جاتی ہے کیونکہ یہ ایک ماتر ایسی انگلی ہوتی ہے جس کی نس کا کنیکشن سیدھا ہمارے دل سے ہوتا ہے اس لئے شادی کے بعد دلہ دلہن کو بائے ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی پہناتا ہے یہ تھی اس کے پیچھے کی وجہ فیکٹ نمبر ون سے پہلے اگر آپ نے میری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو کر دیجئے فیکٹ نمبر ون کسی بھی کھلاڑی کا چاہاں وہ کسی بھی سپورٹ کا ہو اس کھلاڑی کا جرسی نمبر اس کے کہے جانے پہ ہی چنا جاتا ہے یعنی کہ اس کی مرضی سے اس کا جرسی نمبر چنا جاتا ہے لیکن ایک ہی ٹیم میں ایک جیسے نمبر دو کھلاڑیوں کا نہیں ہو سکتا یہ بھی ایک ٹیم کا رول ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹیم میں دو نمبر ایک جیسا نہیں ہو سکتا کسی بھی کھلاڑی گا میں آپ کو چار بھارتی کرکیٹرز کے جرسی نمبر کے پیچھے کارن بتاؤں گا روحی شرمہ، ویرات کولی، سچن تندلکر اور مہندر سنگھ دھونی چلیے روحی شرمہ سے شروعات کرتے ہیں روحی شرمہ جو آج کے سمعے میں ہٹ مین کہہ جاتے ہیں ان کے تین دورشہ تک کبھی ریکورڈ ہے جو اور کسی کے پاس نہیں ہیں میں آپ کو بتا دوں روحی شرمہ کا جرسی نمبر 45 45 اس لیے ہے کیونکہ ان کا لکی نمبر جو تھا 9 تھا لیکن 9 جو تھا پہلے ہی سے پارتی پٹیل کے پاس تھا تو ایک ٹیم میں دو نمبر نہیں ہو سکتا کسی بھی کھلاڑی کے پاس تو اس لیے ان کے مہنے انہیں سوزاب دیا کہ 4 پلس 5 ایکول 9 ہوتا ہے تو انہوں نے 4 5 کو جوڑ کر اپنی جرسی کا نمبر بنا دیا 4 5 ایکول 9 4 5 کو ملا کر انہوں نے اپنی جرسی نمبر 45 رکھ لیا اب ویرات کولی موڈن کرکٹ کے کنگ جو کنگ کولی کہلاتے ہیں ویرات کولی کا جرسی نمبر شروع سے ہی 18 رہا ہے جب وہ انڈر نائنٹین ٹیم میں کھیلتے تھے تب انہیں 18 جرسی نمبر دیا گیا تھا جو ان کے لئے لکی نمبر ثابت ہوا اسی جرسی کو پہن کر وہ جو ہے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ بھی جیتے تھے تو انہوں نے اپنا جرسی نمبر نہیں بدلا اور انٹر نیشنل کرکٹ میں بھی انہوں نے اپنا جرسی نمبر 18 ہی رکھا سچین تین دلکر کرکٹ کے گھوڑ اور سو شتک کا ریکوڈ بھی انہی کے پاس ہے تو ایک بار انٹرویو کے دوران ان سے ان کے جرسی نمبر کے پیچھے کی وجہ پوچھے گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے سر نیم کے اوپر جو ہے ٹین آتا ہے ٹین کے بعد دلکر آتا ہے تو انہوں نے ٹین ہی اپنا جرسی نمبر رکھ لیا ٹین دلکر تو انہوں نے ٹین کو جو ہے اپنا جرسی نمبر بنا لیا تب ہی سے ان کا جرسی نمبر ٹین بن گیا شروع سے میندر سنگھ دھونی کیپٹن کول کے نام سے جانے جانے والے اور دنیا کے ایک لوٹے ایسے کپتان جنہوں نے تینوں آئی سی سی خطاب اپنے نام کیا ہے ان کا جرسی نمبر شروع سے سیون رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کی وجہ ہے ان کا جنم دن برڈے جو ہے وہ سیون جولائی کو آتا ہے اس لئے انہوں نے اپنا جرسی نمبر جو ہے وہ سیون رکھا ہے شروع سے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ دنیا میں سب ساتھ لوگوں کو پسندیدہ نمبر جو ہوتا ہے وہ سیون ہوتا ہے ویسی ان کے لئے بھی لکی نمبر سابج جو ہے شروع سے سیون ہی ہوا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس سے شیئر کر دیجئے اور اگر آپ نے مجھے شوشل میڈیا کے ایک آنٹ انسٹیگرام ٹک ٹوک فیس بک اور فولو نہیں کیا ہے تو جا کر کر لیجئے لنک میں نے ڈسکرپشن میں پروائیڈ کروا دیئے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو